مشرف صاحب نے اس قوم کی خواتین پر اپنے احسانات بھی یاد دلایا میڈیا کی خواتین کو یاد دلایا کہ وہ آج ان کی وجہ سے پی وی پر بیٹھی ہیں اور اگر ترقی آفتا ہے تو وہ بھی مشرف صاحب کی وجہ سے تو مشرف صاحب بڑے عزت اور احترام کے ساتھ آپ کے اقتدار سے بہت پہلے اس ملک نے مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم منتخب کی تھی یہیں کے لوگوں نے منتخب کی تھی آپ کے دور اقتدار سے قبل ٹی وی پر کئی خواتین کامیابی سے اپنے کریئر میں آگے بڑھ رہی تھی آپ کے دور سے بہت پہلے اور اگر آپ نے بطور ڈکٹیٹر خواتین کو محرومی سے نکالنے کے لیے کچھ کیا یا خواتین کو پارلیمنٹ میں پہنچایا تو ان خواتین کی محرومی کی ایک وجہ بھی آپ سے پہلے کے ہی ایک ڈکٹیٹر جنرل زیاؤلہ کی تھے لیکن افسوس مشرف صاحب کے سوچ کے حامل آپ اکیلے شخص نہیں ہیں اور پھر آئیشہ گلالہی کی طرح ابھی اگر کوئی خاتون خود کو حراسہ کیے جانے کی ارضامات لگانے کی حمد کر ہی بیٹھے یہ غلطی کر ہی بیٹھے تو اسے ہر روز ٹی وی پر آ کر مزید حراسہ کیا جاتا ہے اس کے نام کو بگاڑا جاتا ہے تو یہ سال تو جناب ختم ہو گیا نیا سال شروع ہو بھی ہو جائے گا لیکن کیا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا کیا عورت کا ذکر کسی سے اختلاف میں بطور تضحیق بند ہوگا آج سال کی آخری دن ہم نے اسی امید سے اس پر بات کی ہے کہ آپ خود بھی اپنی رویے میں تبدیلی لائیں گے جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں اور آپ کے سامنے بھی اگر کوئی ایسی گفتگو کرے کسی کی بیزتی کرتے ہوئے کسی سے اختلاف کرتے ہوئے یا کسی کی تضحیق کرتے ہوئے اگر لفظ عورت کا استعمال کیا جائے اگر کہا جائے کہ عورت کی طرح بات مت کرو یا مرد بنو تو آپ اسے انتہائی پیار اور احترام سے ہی صحیح لیکن کچھ اس طرح سے جواب ضرور دیجئے گا بتائیں کہ کس نے ان کو بلایا کس نے کیا 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 یہ جوہے وہ عورتوں کی طرح جوہے وہ رونا چوڑیاں توڑنا چیل کی طرح چلانا بھائی آپ جوہے وہ آپ کو یہ آپ نے تورا کیس بتایا گورنن آپ پھر تفصیل سے بولے گا ایک انٹروینشن کر رہا ہوں یہ درست نہیں ہے خواتین کا ریفرنس اس طریقے سے دینا خواتین طاقتور ایک طبقہ ہے ان کا ریفرنس اس طریقے سے دینا درست نہیں یہ باقی آپ پلیس کنٹینئو کیجئے خواتین ایک طاقتور طبقہ ہے ان کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کریں